کیا پتا تھا کہ ٹیسٹ میں ظلیل ہونے کے بعد ہمیں ونس اگین ٹیسٹ سے زیادہ ظلیل ہونا پڑے گا ٹی ٹونٹی میں تب باری باری جاتا ہے وہ حساب تھا چار ساتھ اچھا چار تیاس رج دینے تھے اپنے بیٹس سے کیا کمال کی یار انڈیا کے پاس آپ دیکھ لے رنگ بندے نے ایک سو انچاس شریعہ پانچ بھائی ایک سو پچاس کی پیس سے بول کر رہا ہے اور وہ وہ بولر ہے جس کے سارے میں ہمارے جو جنگا ورڈ را چینچا فریدی سب سے زیادہ پیس سے اس لڑکے کی پیس بھی ہے اور اس کے بعد اس کے سب یادو اس کا میڈن اور جس طرح کی اس کی پیسی ون فورٹی نائن پوائنٹ نائن کی پیس کے ساتھ انڈیا ان بیٹیبل چیز بن چکا ہے بہت بڑی بلا بن چکا ہے بیٹنگ دیکھ لیں بولنگ دیکھتے ہیں آر انڈر دیکھنے وکٹ لی ٹھیک ہے اس کے بعد ہاردک پانڈیا نے سکور روکا پھر اس کے بعد پھر آکر رشدیپ نے وکٹ لی آخری اوبر پھر رشدیپ نے وکٹ لیا بنگا لیا رائیں گے کونگو پاک نے وہ راستہ نہیں میر رہا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدم ہے چیز بنگلہ دیش کا آج انڈیا کے اندر آئی پی آئی پی آئی پی آئی پی آئی ٹیلنٹ نے جو بولنگ اپنی دیا بولنگ آؤٹسٹینڈنگ بولنگ اور بات کریں انڈیا کی تو بولنگ نہیں ہی بھول چکا ہے آل انڈیا نوز آل اڈیا وانٹ اس ایکسٹر آرڈنری آج انڈیا کی طرف سے ایک نہیں دو نہیں تین تین ایکسٹر آرڈنری پرفارمنسز نظر آئی باقیوں کی بھی بہت اچھی پرفارمنسز لیکن ایکسٹر آرڈنری کی بات کر رہی ہوں آپ دیکھیں کہ آتے ہی آرشدیپ سنگھ نے وکٹ لی ٹھیک ہے اس کے بعد ہاردک پانڈیا نے سکور روکا پھر اس کے بعد پھر آکر رشدیپ نے وکٹ لی آخری اوبر پھر اگر ہم لوگ ورن چکرورتی کی بات کرے اس نے اس بندے نے جی تین وکٹ اس نے اڑا لی تین کیلیا اس نے اڑا دی اس کے بعد اگر ہم لوگ بات کرے میان کیادو اس کا میڈن اوور اور جس طرح کی اس کی پیسی ون فورٹی نائن پوائنٹ نائن کی پیس کے ساتھ او مائی گاڈ بولنگ پہ ویسے ہی انڈیا کے جس کو کہتا ہے نا بندہ باری باری جاتا ہے وہ حساب کا چار سال اچھا چار سال ہو گیا ہے انڈیا نے چار سال کے بعد اتنی اچھی بولنگ کی اگر بات کے سینرز پہلے اپنی بولنگ دکھا رہے تھے بمنا نے بولنگ دیا اس کے بعد انڈیا کا ٹیلنٹ نے بولنگ دکھائی یہ تو بولنگ کے بعد مجھے بیٹنگ کے حوارے سے پانڈے ہیں جو بیٹنگ ہم نے دکھائی ہے پھر ہم بات کریں کہ سوریا کمار یادو نے جو اپنی کپتانی کا مظاہرہ کیا اور ساتھ اپنی بیٹنگ دکھائی پھر ہم بات کریں گے ساتھ سنجو کی بات کریں تین بندے آگے پرفارم کر گیا تین بولنگ میں کر گیا اور تین ہی بیٹنگ میں کر گیا کیا کہیں گے پانڈے آگروں تباہی کر دی پانڈیا نے چاہیے دیکھیں سیٹی سے بات ہے اگر ہم لوگ ہاردک پانڈے کے بات کریں تو ہاردک پانڈیا نے آ کر میچ جس طرح سے فرش کیا ہے جس طرح فنشنگ کی طرف وہ لے کر گئے ہیں سولہ بالز کے اندھا سوریا کمار یادو کی کیپٹینسی تھی صرف دو تین لوگ تھے جو سینئر تھے واقعی ساری جونئر ٹیم تھی اور جس طرح کی انہوں نے مکھن ملائی پرفارمس دی ہے جس طرح سے ان لوگوں نے ویری سمودھ جو ہے وہ بھن کیا ہے یہی کرتا ہے ہمیشہ سے انڈیا انڈیا کو عادت بمرہ کے ساتھ اس کی جوڑی ہوگی اسٹریلیا پاکستان یہ سب کے بولنگ ریکارڈ توڑ دیں بیٹنگ میں مارک آتا ہے نہیں وہ فیلڈنگ میں مارک آتا ہے انڈیا جب آتا ہے تو پھر اس طرح کی گیم آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو اور پھر اس طرح کی گیم آپ کو میدان میں نظر آتی ہے انڈیا ورسٹ بنگلہ دیش کا میت آج اس طرح انڈیا نے فرسٹ میچ کے اندر جو اپنی پرفارمس دی بولنگ کے اندر کیا کہیں گے صرف ورن نے جو اپنی پرفارمس دی صرف بات کریں ارشدیف سنگھ نے میانک یادب نے کیا گئے گا اور آج بولنگ کے حالے سب سے پہلے بولنگ بہت آٹسٹیننگ تھی بھرن چکروتی کی تین وکٹیں ارشدیف سنگھ کی تین وکٹیں پہلے دو پہلے دو ورس میں ہی لے لی وکٹیں اور آخری ایک وکٹ بھی اسی کی حصے میں آئی اور سب سے بڑی میانک یادب کیا کمال کی بولنگ کیا ہے پہلے اور اپنے ڈیبیو میچ کے اندر ہی اس بندے نے ایک سو انچاس شریعہ پانچ بھائی ایک سو پچاس کی پیس سے بول کر رہا ہے اور وہ وہ بولر ہے جس کے بارے میں ہمارے جو جن کا ورڈ ریکارڈ ہے شوئی بکتر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اپنی پرفارمس کو اچھا کرتے ہیں تو یہ میرا ریکارڈ بھی توڑ سکتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انڈیا کے پاس ڈیر لگا ہوا ہے ڈیر لگا ہوا ہے بیٹنگ بولنگ کا اس ٹائم پرفارمر ہے ہمارا ڈیر لگا ہوا ہے وہ اگر دوسرا کوئی اس کی پرابلوم ہے جاتی بھائی تو آجا انڈیا انڈیٹیبل چیز بن چکا ہے بہت بڑی بلا بن چکا ہے بیٹنگ دیکھ لیں بولنگ دیکھ لیں آر انڈر دیکھ لیں سپینر دیکھ رہے ہیں ہر لحاظ سے دیکھیں کہیں کہیں پر کمی نظر آتی آپ کو نہیں سر پھر یہی سب سے بڑی چیز ہے کہ انڈیا اس ٹائم ایک بہت بڑا پہاڑ بن چکا ہے سر مجھے بتائے تیس کے اندر بنگلہ دیش کو اکسپوس کیا وائٹ واش کیا پھر ٹی ٹوانٹی کے سیریز رکھ رہے ہیں کیا مقصد انہوں کے مائنڈ میں یہ کہا ہے ویڈاڈ کو روئی شرمہ بومڑا تو نہیں ہے ان کے آئی پیر کا ٹینٹ کر رہے ہیں ہم ایزی ان کو آوٹ کر دیں گے اس میں یہ تھا کہ بنگالیوں نے تو یہ سوچا تھا کہ چلو ٹیس تو ہاری جائیں گے چلو ٹی ٹی تیس تیس سال کے ان کے وہ محمد اللہ کی اتنی دن لمبی موٹی دھاڑی ہے پچاس سال اس کی عمر ہے ان کو اے ٹیم کو ہرائیں گے بنگلہ دیش بنگلہ دیش پاکستان جیسی ٹیم کو ہرا سکتی ہے ناکہ انڈیا جیسی ٹیم انڈیا بہت بڑا پارڈ بن چکا ہے اور انڈیا کو اس ٹیم بنگلہ دیش تو کیا اس ٹیم تو دیکھیں تو شریعہ جیسی ٹیم کا بھی کچھ نہیں کہا چاہ سکتا انڈیا بنگلہ دیش ٹیم کو بھی رہا سکتا بھی کوز ان کے پاس ایڈا ٹیم موجود ہے ہمارے پاس ہمارا پاکستان کا دیکھ لیں ایک بولر انجر ہو جائے ہمارے پاس کوئی سیکنڈ اوپشن اویلیبل ہی نہیں ہوتی تو ان کے ٹائم ایک ٹائم پر دیکھیں دس بولر نکل آئیں گے بنگلہ دیش کی بات کہ بنگلہ دیش مائنڈ میں سیٹ یہ کر کے آئے تھا ہمیں انڈیا کو ہرائیں گے کیا مائنڈ سیٹ تو ان کا چلے نہیں تھا مائنڈ سیٹ تانا اب دیکھیں چور کو پہ گا مور یہ تو وہی سیسٹم ہے نا وہ تو اپنی بلیننگ کر کے آئے تھے لیکن آگے انڈیا بھی انڈیا نے بھی پلیننگ کی ہوئی تھی اور انڈیا نے پلیننگ جو کی ہوئی تھی جس طرح سے انہوں نے دن کے اندر ٹیسٹ ختم کیا ہے سیم اسی طرح انہوں نے پوری پلیننگ کی ہوئی تھی کہ ہم بی ٹیم بھیجیں گے اور بی ٹیمی ان کو ایسا دلیل کرے گی دوبارہ میرے خیال سے ان کو چاہیے دو میچز رہنے ہی دے نہ کھیلیں ویسی ٹیسٹ سیریز ان کو ٹی ٹونٹی سیریز دے دیں اور بغیر ٹٹوں کے بورڈر سے ہی پھاگ جائیں آردی پانڈیا پانڈیا سر پانڈیا تو اپنی ٹی ٹونٹی میں اپنی چھائے ہوئے تھے اور پر پرفارمز سوریا کمار یاد ہوئی اپنی پرفارمز دے دیتے کیا ہوا ایسا تو پانڈیا بچا رکھ دیا بتا دیا پورے دنیا کو پانڈیا آر لانڈر دنیا کے پہلے بھائی انڈیا انڈیا کے اندر جو ہارتیک پانڈیا ہے نا بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی بلائیں یہی ہارتیک پانڈیا ہے جس نے پاکستان کو دھویا تھا پاکستان کے خلاف دیکھیں تو اس ٹائم دو چیزیں چلتی ہیں ایک ہارتیک پانڈیا اور دوسرا ویراد کو بہت بڑا آر راؤنڈر ہے بہت بڑا آر راؤنڈر ہے انڈیا کو جب ہارتیک پانڈیا کی ضرورت پڑی ہارتیک پانڈیا موجود آج بھی ساروں نے کیا آج بھی بلکل آج ہارتیک پانڈیا نہ بھی کرتا بھائی پیچھے کتنی ٹیم پڑی تھی ساتھ رے بیسٹ ونڈ پڑے تھے دیر لگا ہوئے نا میں کہتا ہوں دسویں مگر تھا کن کے پاس بیٹنگ بڑی سر ریان پراک بڑی پاکستان کا ایک سو تیس اوپر سٹائک ریٹ نہیں آج تک ان کے دو 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 سو اب آنڈیا بہت آگے نکل چکا پاکستان ابھی وہیں کھڑا ہے پرانی کرکٹ ایک سو جیسے ٹی ٹوانڈی کے اندر ایک سو بیس ایک سو تیس بہت بڑا ٹارگٹ تھا آج کچھ بھی نہیں ہے بہت بہت پاکستان کا بھی چاہیے کہ شرم کھائیں کچھ اور انڈیا سے کچھ سیکھیں جو اتنے بڑے سٹرائک ریٹ سے کھے رہے ہیں ایک سو ساٹھ ستر دوسف کے سٹرائک ریٹ سے اور پاکستان کو بھی چاہیے کہ اس سٹرائک ریٹ سے کھلیں اور انڈیا جیسے ٹیم کو اچھی منجمنٹ کے ساتھ اگر چیمپین ٹروفی آ رہی ہے تو ہار تو جانے یہ چلو کوشش اچھی کر لیں مجھے بتائیں اب انڈیا کے ایک سپوز کریں گے وائٹ واش کریں گے نہیں وائٹ واش ہوگا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ بنگا لیے رہیں گے ان کو پاکنے کو راستہ نہیں مر رہا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدھا میچ ہی تھے انڈیا کی آپ کو پتہ آئی پیل کے ٹیلنٹ نے آکے بتا دیا پوری دنیا کو کہ انڈیا کسی سے کم نہیں ہے سر آئی پیل کا ٹیلنٹ جو ہم پرفارم کر رہا ہے ورنوں کی بات کریں گے اور میں یادف کی بات کریں سب نے بہت اچھا پرفارم کی کیا کہنا بلکل دیکھا جائے تو آج اس طرقے سے انڈیا کرکٹ ٹیم کا آپ نے دیکھا صبح دن کے ٹائم انڈیا پاکستان کو ہرا دیا رات کو دوسرا پاکستان کو رات کو ہرا دیا پاکستان ہی کہیں گے دوسرا پاکستان بنگلہ دیش ہماری ہی کنٹری پاکستان ہی ہے دیکھا جائے تو جس طرقے سے آپ نے دیکھا ہونے رات کا میچ ہم ایکسپیٹیشنز نہیں رکھتے تھے اتنا برا ہرا دیں گے انڈیا کی ٹیم ماشرہ ینگ ٹائلنٹ اتنا کمال ینگ ٹائلنٹ میں سمجھا پورے ورلڈ میں کسی کے پاس نہیں ہے پورے ورلڈ میں کسی کے پاس نہیں ہے آپ دیکھ لیں آتے ساتھ اچھا جانا یہ کوئی انڈیا سے سکھ لیں بھائی آپ انگلینڈ کے ینگ پلیئرز کو ہم نے دیکھا وہ بھی اتنی پرفارمس نہیں کر رہے اسٹریلین تو بلکل ہی نہیں کر پاتے اتنا آپ دیکھ لیں جب آپ کے تین تین سینئر پلیئر جب آپ کی ٹیم سے لٹائر ہو جاتے ہیں آپ کی ٹیمیں ایک دفعہ لڑکڑا جاتی ہیں وہ کھڑے ایک ساتھ ہی تین پلیئر چلے جانا آپ کی ٹیم کھڑے نہیں ہو پاتی لیکن ایڈیا کی کرکٹ ایسے سٹیبل ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس بیک اپ کے اوپر بیک اپ بیک اپ بیک اپ بیک اپ بیک اپ بنا کے دس پندرہ ٹیمیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہے کوئی پلیئر انجری ہو جائے اس کو تیار رکھا بھائی بھائی تو آجا تو آجا تو کھیل لے تو پرفرمار ہے ہمارا وہ وہ اگر دوسرا کوئی اس کی پرابلم ہو جاتی بھائی تو آجا یار اتنے پلیئر انہوں نے رکھا سر اگر ہم بات کریں تو اس ٹیم دیکھیں میانگ یادہ کا ڈیبیو تھا میانگ یادہ آپ کو کیا رہے تھا فیوچر بومرہ جیسے ہوں گی کیونکہ وہ جس اپنی آج بولنگ کروا رہے تھے نا وہ اگلی اگلی ٹیم کو پریشر میں ڈال دیا اگر اس بندے کو انجری نہیں ہوتی مائنگ یادہ کو بومرہ کے ساتھ اس کی جوڑی ہوگی اسٹریلیا پاکستان یہ سب کے بولنگ ریکارڈ توڑ دیں گے اور آہ بولنگ توفان جو بولنگ جوڑی کہا جاتا تھا ہماری بولنگ جوڑی شہین اور تنسیم ان سے بھی بلوک باسٹر جوڑی بننے والی ہے یہ اگر اس بندے کو انجریز نہیں ہوتی اس کے ایکشن جلووں سے یہ اب مشل سٹارک اور یہ جسپی بمراہ شہین شاہ افریدی ان سب سے زیادہ پیس ہے اس لڑکے کی پیس بھی ہے اور اس کے بعد اس کے سب سے خاص بات اس کی یہ لائن لینڈ ہے بمرہ کے پاس سوئنگ ویرینٹ اس کے پاس کیا ہے اس لائن لینڈ ہے بمرہ پورے وارڈ میں اسی وجہ سے جانے جاتے ہیں اس کے پاس لائن لینڈ ہے ڈیل اسٹینٹ کس وجہ سے جانے ہیں سوئنگ اور لائن لینڈ سے بولر پیس سے نہیں جانا جاتا اپنی لائن لینڈ سے جانا جاتا ہے اس بندے کے پاس دو اپشن ہیں پیس بھی ہے لائن لینڈ بھی ہے اسی وجہ سے یہ بندہ خاص کلائے جاتا ہے سر آج کی بات کریں تو انجری کے بعد ایک بندہ واپس آیا ہے ایک سو پچاس کی بول مار رہا ہے پھر دیکھیں ابھی انجری کے واپس آیا ہے آج ایک سو پچاس کی بول مار رہا ہے انجری کے بعد آئے فسٹ ڈیبیو میچ میں دو آورز میں تین رن دینا کوئی بابا جی ایک وکڑ بھی لے جانا ایک وکڑ بھی لے کے جانا اور اتنی شاندار پرفومنس ایسے پلیئر سے لگائی جا سکتی ہے آنے والے سپر سٹار فیچر سٹار مانا جاتا ہے پانڈیا جو کہ پانڈیا آپ کو پتا ہے آر لونڈر ٹی ٹونٹی میں اپنی ٹیم کو جتایا اور ٹی ٹی ٹونٹی مشکل ٹائم سے نکالا آج بھی سیم انہوں اسی طرح ہیٹنگ کی ہے ہرتک پانڈیا کی بات کرتے کرتے بری رات گزر جائے گی یہ بندہ کچھ الگی لیول کا ہے الگی پرفومر ہے اس بندے کی آپ بیٹنگ کی بات کریں اس کی بولنگ کی بات کریں اور سٹینڈنگ پرفومنس اس بندے کی بیٹ سے نکال آتی ہے اس کے بعد اب شیخ شرما اگر یہ بندہ رہنا اٹھنا ہوتا نا آج اس نے اتیاس رج دینی تھی اپنے بیٹ سے کیا کمال کی یار انڈیا کے پاس آپ دیکھ لیں رنگ کو اس کے بعد ریان پراک یہ تو ابھی بیٹنگ کرنے نہیں آئے تھے یہ آتے تو آپ دیکھ لیتے پھر کیا ہوتا